بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک برکت دے آپ کے رزق میں آپ کے کھانوں میں آج ہم آپ کے لئے ریسپی لے کر آئے ہیں آلوک پالک اکثر یہ شادیوں پر بھی بنایا جاتا ہے بہت ہی زبردست اور مزے دار یہ ہوتا ہے اور ہم اگر اسے گھر پر بنائیں تو زیادہ مزے دار اور آسانی سے بنایا جا سکتا ہے میتھی بھی اس میں ڈالی جاتی ہے جو اس کا مزے کو دوبالہ کر دیتی ہے بہت ہی آسان ڈشز جیسے ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تو یہ بھی ایک آسان سی ریسپی ہے تو ہم آپ کو اس کی ریسپی بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لی ہے پالک پالک کو ہم نے کارٹ لیا ہے اس طرح سے اور اچھے طریقے سے اس کو ہم نے دھونا ہے پانی میں تین چار پانیوں میں اس کو دھویں گے تاکہ مٹی ریت نکل جائے اس کے بعد ہم نے لیا ہے ایک کلو آلو ان کے اس طرح پیسز کر لیا ہے دو لیے ہیں بڑے پیاز ان کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور دو ہی لیے ہیں ہم نے بڑے سائز کے ٹماتر لیسن ادھرک کا پیسٹ آدھا آدھا چمچ اور باقی سپائسز ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سوکھا دھنیا کٹا ہوا ایک بڑا چمچ کٹیوی لال مرچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ زیرا اور تھوڑی سی کالی مرچیں آپ لونگ بھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا اور نمک حسب زائکا میں نے ایک چمچ لیا ہے اور سب سے آخر میں کسوری میتھی اگر آپ کے پاس تازہ میتھی ہے تو زیادہ بہتر ہے اب ہم سب سے پہلے برتن میں آئل ڈالیں گے گرم ہونے پر ہم نے اس میں شامل کیا ہے پیاز اسی طرح پیاز کو ہم تھوڑا سا لائٹ براؤن کریں گے تین سے چار منٹ ہم اس کو پکائیں گے پیاز کو لائٹ براؤن کرنا ہے ہم نے پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں لہسن ادرک کا پیسٹ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ ہم اس کو کرتے ہیں فرائے اور اس کے بعد اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں ٹماٹر جو ہم نے کاٹے ہیں ٹماٹر اس میں ہم شامل کر کے اس کو تھوڑے دیر فرائے کریں گے جب تک کہ یہ سوفٹ ہو جائیں اب اس کو ہم تھوڑی دیر فرائے کرتے ہیں ٹماٹر ہمارے فرائے ہو چکے ہیں یہ دیکھئے گھلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم باقی مسارا جا جو سپائسیز ہمارے پاس تھے وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اور ان کو بھی ہم دو منٹ کے لیے بھونتے ہیں اب یہ میں نے تھوڑی سی اس میں شامل کی ہے دہی جو میں پہلے آپ کو دکھانا یا بتانا بھول گئی تھی تھوڑا سا دہی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو فرائے کیا اور اب ہم اس میں میتھی ایڈ کر دیں گے کسوری میتھی ایک چمچ میں نے شامل کیا ہے دو چمچ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی دیر ہم نے اس کو کرنا ہے فرائے مسارے کو تاکہ اچھا سائز کا ذائقہ آنا شروع ہو جائے میتھی ڈالنے کے بعد بہت ہی زبردرست اس کی خوشبو آ رہی ہے مسالہ ہمارا تقریباً ہو گیا ہے تیار اس میں اب ہم یہ آلو شامل کر دیتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے ہم نے آلو کو کرنا ہے اس میں فرائے تاکہ اچھی طرح اس میں تمام مثالوں کا ٹیسٹ آ جائے اور ہلکا سائی ان کو ہم نے گلانا ہے فرائے کرتے ہوئے تھوڑا سائی ہو جائیں گے گل جائیں گے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں پالک جو ہمارے پاس ہم نے دھو کر کارٹ کر ایک سائیٹ پر رکھی ہوئی تھی وہ پالک اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں بہت ہی زبردرست نیچرل سا گرین کلر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک کی ذات دیکھیں ہر سبزی ہر فروٹ اپنا ذائقہ اپنا کلر نہایت ہی شاندار اب ہم نے اس کو تھوڑی دیر کرنا ہے فرائے دس منٹ ہم نے یہ سارے مثالیں مکس کیے ہیں دس منٹ تب ہم نے اس کو دم دیا ہے ہلکی آنچ پر اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے جب ہم نے اس کا ڈھکن ہٹایا ہے تو یہ اس کا اپنا پانی نکال آیا ہے اسی میں ہم اس کو فرائے کرتے رہیں گے تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے 5-6 منٹ یہ ہم نے اس کو کیا ہے فرائے اور یہ دیکھئے دس منٹ ہم نے اس کو رکھا تھا کور کر کے ہمارا یہ زبردست سا آلو پالک ہو چکا ہے تیار زبردست ہمارا یہ آلو پالک تیار ہو چکا ہے اسے ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ الحمدللہ اللہ پاک کی شان زبردست ہمارا آلو پالک تیار ہو چکا ہے اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آئے اور یا پھر آپ نے ابھی ہمارا چینل دیکھنا شروع کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو کیجئے سبسکرائب ہماری ویڈیوز کیجئے لائک شیئر اپنے فیملی میمبرز اور دوستوں کے ساتھ اور ہمیں رکھئے دعاوں میں یاد اللہ حافظ